عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدن امیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ بالنہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعنی آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعنی آلک و اصحابکا یا نور اللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ آلہ و اصحابہ و بارکہ وسلم کہا جاتا ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے اور اس دیوانگی کی طاقت کو سمالنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو نوجوانوں کو بطور خاص تربیت کرتا ہے ان کے بیہیوئر کو شیپ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ خیرخواہی امت کی جذبے کے تحت نوجوانوں کی ذہن سازی اس طرح سے ہو جائے کہ وہ رب کی دی ہوئی اس نعمت کو اس طرح سے مفید طریقے سے استعمال کر سکیں کہ آخرت کا کثیر سرمایہ اکھٹا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو الحمدللہ نوجوانوں کے مسائل نامی سلسلہ مدنی چینل پر چل رہا ہے جس میں مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران ابتاری مدد اللہ العالی اپنے قیمتی حکمت بھرے دانش کے موتی بکھیرتے ہیں اور ان کی نفسیات کے مطابق یعنی نوجوانوں کی نفسیات کے مطابق اور ان کے ذہن کو بھانے والے بہت سارے ایشیوز کے ان کے سوالات کے ان کے ذہنوں میں اٹھنے والی جو کنفیوشنز ہیں ان کے جوابات عطا فرماتے ہیں تو آج ایک بار پھر ہم یہاں جمع ہیں اور الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوگی اور اس سلسلے کی ایک خاص بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ہم نے ایک چینج آپ سمجھ لیجئے یونیکنس یہ ہے انفرادیت یہ ہے اس میں کہ نوجوانوں کے ساتھ نوجوانوں کی نمائندگی کرنے والے نوجوان اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ یہاں پر اس سٹنگ میں موجود ہیں اور وہ اسلامی بھائی جو سرد و گرم دیکھ چکے ہیں اور نوجوانی اور ٹینج پیرڈ وہ گزار چکے وہ تجربات ان کو بھی ان کے سامنے ہیں اور اب وہ اس اسٹیج پر ہیں کہ وہ ماضی کی طرف دیکھیں پیچھے مڑ کر دیکھ سکتے ہیں اور مزید تجربات انہیں حاصل ہو گئے ہیں کمپیرزن کر سکتے ہیں شادی شدہ اسلامی بھائیوں کی نمائندگی بھی یہاں پر موجود ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک کافی ڈائیورسی فائٹ قسم کا یہاں پر فورم موجود ہے اور ایک اچھی انٹریکٹیو اور لائولی گفتگو ہمیں سننے کو ملے گی اور مختلف گوشہ ہائے زندگی سے اٹھنے والے سوالات اور انشاءاللہ حاجی صاحب کی جوابات ہمیں ملیں گے تو آغاز کرتے ہیں میرا خالقے کہ آج کل جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو بنیائی طور پر وہ کون سے ایسی ایشوز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کی یوت کو نوجوان لوگوں کو وہ زیادہ کنفیوز ہیں اس معاملے میں یا ہچ کچا رہے ہیں سوالات کرنے کے بارے میں جھجک رہے ہیں ہجاب آ رہا ہے کئی بات نہیں کر سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ملے ایسا مسیحہ مل جائے کوئی ایسی رہنمائی مل جائے کوئی سوال ہے لیکن جائیں کہاں پیش کس کے سامنے کریں مسائل اکثر مطلب جوانوں نوجوانوں میں بہت پائے جا رہے ہیں کہ مطلب وہ ڈسکس نہیں کر پاتے آپس میں گھر وغارہ سے بھی شادی وغارہ کے معاملات کے حال سے تو وہ مطلب کسی سے ایج کی چارڈ ہوتی ہے ابھی بھی آپ ہج کے چارڈ ہی رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے شادی کے باتے شرباتے شرباتے شادی شادی کرے ہیں یعنی کیا تھوڑا کھل کر تو بولیں شادی کے مسائل سے کیا مراد ہے ایج گزر جاتی ہے کچھ جلدی ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے مطلب اس حوالے سے تھوڑی سی رہنوائی ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں مہنگائی کے زمانہ فارملیس اتنی ہے کہ شادی ہو تو اس کا سٹائل ایسا ہونا چاہیے پھر بزنس ایسا ہونا چاہیے جوب ایسی ہونی چاہیے پھر پرسنلی اگر میں جس لائف میں ہوں تو مجھے اپنا ایک لائف سٹائل چاہیے ایک سٹینڈرڈ چاہیے اگر میں ابھی شادی کر لیتا ہوں جلدی تو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ میری جو انکم ہے وہ پیمپر اور دودھ دہی میں پوری ہو جائے گی تو میرا لائف سٹائل کیسے ملے گا مجھے ایک میں پرسنلی بھی ویٹ کر رہا ہوں کہ کچھ بینک بیلنس ہو جائے اب اس ٹیکر میں تیس سال عمر ہو رہی ہے اٹھائی سال عمر ہو رہی ہے کوئی مضبر راستہ نکل نہیں پا رہا بندہ کس سے ڈسکس کرے کس سے شیئر کرے کہ کوئی شلاہ ہو جائے کہ کوئی مضبر راستہ نکل آئے شادی بھی ہو جائے لائف سٹائل بھی مل جائے آسان ہو جائے زندگی اتنی لمبی چیک لسٹ یہ ہو کیوں گئی ہے ٹک کرتے ہی کرتے چانی چمکنے لگتی ہے محورہ تو یہ اسلامی بہنوں کے لیے چانی چمکنے والے لگتا تو یہ ہے کہ یہاں تو نوجوان اسلامی بہن کیا تو اسلامی بھائی کیا سب کے بعد بہت لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے ٹک کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہی کرتے پورا ہو جائے کیا فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علیہ سید المرسلین بات تو ایک جہد سے دیکھا جائے تو بڑی مناسب بھی ہے کہ شادی کی عمریں گزر جاتی ہیں اور شادی نہیں ہو پاتی اس میں ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا کس قدر اس میں قصور ہے ہمارے سسٹم کا اس میں کتنا فولڈ ہے جب تک اس کو دور نہیں کیا جائے گا ان کے یہ پرابلم ختم ہو نہیں سکتے کیونکہ یہ تو دو چار ادھر بیٹھے ہیں دو چار ادھر بیٹھے ہیں کچھ اور بیٹھے ہیں ہی سب یہ وہی سمجھ لیں ان کی زبان بننے کے بول رہے ہیں ان دو چار جو ادھر بیٹھے ہیں وہ بچارے آپس میں شاید ڈسکس کرتے ہوں گے کچھ کرتے ہوں گے کچھ ادھر بیٹھے ہوں گے وہ ڈسکس کرتے ہوں گے اور کہیں ایسا تو نہیں جنریشن گیپ ہو گیا ہے اوپر والوں تک یہ بات ریپورٹ ہی نہیں ہو رہی ہے پہنچی نہیں رہی ہے اور وہ ان کے احساسات جو ہیں یہ ان کی فیلنگز ہیں وہ وہاں منتقل نہیں ہو رہی ہیں اور وہ اپنی کیفیت میں ہو اور اس illusion کی سٹیٹ کے اندر یعنی وہ سرات کی کیفیت میں کس سے اپنے پرولم شیئر کریں گے اب ان کی انہی کے اوپر سارا بوجھ ڈلا ہوا ہے نا ابھی یہ جو ابھی یہ جیسے کہہ رہے تھے کہ میں یہ کروں تو اس وقت یہ اگرچہ یہ سوچ آگے کر رہے ہیں کہ میں کروں گا کیسے شادی مگر اس وقت existing position میں بھی ان کے اوپر ان کے ہو ستا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوگی اس وقت بھی ان کے گھر میں ان کی ہو ستا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہوں گے جن کی ان کی بہنوں کی ذمہ داری ہوتی ہوگی یعنی ایسا پرولم ہے کہ وہ اپنی شادی کے بارے میں تو بچارہ سوچی رہا ہوگا کہ میں اپنی شادی کروں 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 لیکن ایک طرف اس کو اپنی بہن کی شادی بھی نظر آتی ہوگی کہ میں اپنی کروں کہ بہن کی کروں ٹھیک ہے اور حالانکہ بہن کی ابھی عمر اتنی نہیں ہوگی جی جی ہو سکتا ہے کہ لیکن اگر ہم تقابلی بات کریں کپریجن کریں تو عموماً لڑکیوں کی شادی اور لڑکوں کی شادی کی عمروں میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے کہنے اگر بھائی کی عمر بائیس سال یا تئیس سال کی ہو گئی ہے اور گھر میں بہن پندرہ سال کی بھی ہے نا تو بھی بھائی عمت نہیں کرے گا کہ میں شادی کروں یا دو سال کے بعد تو اس کا ٹائم ہو جائے گا صحیح تو یا میں اپنی شادی کروں گا تو اپنی بہن کی شادی کب کروں گا یہی باپ بھی جو ہے نا ایس سی پوزیشن کے اندر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں ابھی بیٹے کی شادی کا سوچتا ہوں تو میں بیٹی کی شادی کب کروں گا اور اس وقت پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے تخیر اپنے پرابلم سیلف لے کر ڈسکس کیے لیکن ان کا اتنا بڑا ایشو نہیں لگتا میرے کو ینگ سٹر کا عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بچوں کی شادی اور ہی ہوتی ہیں نا تو جو طبقہ سب سے دہ ٹینشن میں ہوتا ہے وہ ماباب ہوتا ہے یہ اتفاق کریں گے آپ کی سمجھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ آپ کے والدین سٹریس میں ہوں گے زیادہ اس ٹائن پر سٹریس میں آپ کو بتا تھا اصل میں ایک تو ذہنی دباؤ ماباب اسپیشلی والد صاحب ذہنی دباؤ یہ کہ ان کی شادی کب ہوگی اور جب شادی ہوتی ہے نا تو ہمارے یہ مومن پریکٹس یہ ہوتی ہے بہت سارے خاندانوں میں گھروں میں کہ شادی کے میجر ایکسپینسز ہوئے نا وہ والد صاحب بیئر کر رہے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی شادی لڑکی کی شادی لڑکا خود کرے لیکن عمومن ایسا کئی گھروں میں نہیں ہوتا اور بیٹے کی شادی میں اگر مثال کے طور پر اگر پندرہ یا بیس لاکھ روپے خرچہ ہے تو کچھ بھی ہے کہ پاندس لاکھ روپے تو باپ کو بھی ارنجمنٹ کرنا پڑتا ہوگا کچھ وہ ارنجمنٹ کرے گا تو اب جا کر یہ بیٹے کی شادی پوری ہوتی ہے بیٹے کی شادی کی تو بات الگ ہے تو آپ تو اس میں جو سلسلہ لے کر بیٹھے ہیں وہ تو ہمارے نوجوان اسلامی بھائیوں کا ہے لیکن نوجوان تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی کانٹو ہمارے اسلامی بہنوں کا کیا ہوگا جو نکاح کے بگر بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں ان کو تو ہمنا چینل پر لاؤ سکتے ہیں نہ ان کے بارے میں کوئی ڈسکس کرے کیسے ڈسکس کریں گے ان کے بارے میں جو بیچاریاں بیٹھی ہوئی ہیں مرد کی عمر گزرنے کے بعد بھی رشتہ آجاتا ہے لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ چاندی جملی شروع ہو گئی اسلامی بھینوں کا یا عورتوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ ان کی عمریں گزر جانے کے بعد ان کی شادی کے مسائل ہو جاتے ہیں مرد کی شادی عموماً بڑی عمر میں بھی ہو جاتی ہے لیکن عورت کی شادی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ہے تو صحیح پرابلم کہ یہ بیچارے کریں گے کہ حسن میں ہے سوسائٹی کا میٹر جی جی وہ حدیث ہے نا کہ مشکل شریف میں یہ حدیث نکل ہے برکت والے شادی وہ ہے جس سے بوچ کم ہو یہ حدیث پاک ہے اور اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فرقین یعنی لڑکی والے لڑکی والے ان دونوں کے درمیان کوئی قرض مقرض نہ ہو اور بیجا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی وہ نہ ہو زور جبر نہ ہو اس طرح کی نہ ہو تو ایسی شادی حدیث پاک میں فرمائے کہ یہ شادی برکت والی ہے اب یہاں یہ بیچارے چنکین کی عمدنیاں ہوتی ہیں ہمارے نوجوانوں کی یہ شادی کا سوچیں گے کیسے تو اب یہ اس کا حل بھی تو ہوگا حل کس جگہ ہے اب یہ تو نمائن دیگی کرتے ہو اپنے درد تو بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ حل تو یہ بتائیں گے معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ لوگ معاشرے میں سوسائٹی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی طور پر جو چینل پر آواز نکالتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے ہم سپیکر پر آواز نکال رہے ہوتے ہیں ہم اپنی جگہ پر یہ سکرین پر آواز دے رہا تھا ابھی سی لنکا کولمبو میں میری حاضری تھی تو کولمبو میں میمن فیڈریشن میں نہیں ہوئی ہے اس کے پریسیڈنٹ و وائس پریسیڈنٹ یہ سارے جمع ہوئے تھے تو بات پر بات چلی تو یہ ہی چلا کہ یہاں شادی کی کیا پوزیشن ہے تو ہمارے ہاں تو عموماً جو کھاتا پیتا نورمل آدمی نورمل شادی جو ہے نورمل شادی کھاتے پیتے بہت اچھا نہیں کیا نہیں بات کر رہا ایک میڈل فیملی ہے میڈل فیملی کی شادی تقریباً پینتیس سر چالیس لاکھ روپے میں ہو رہی ہے تیس پینتیس لاکھ روپے میڈل کلاس کے لوگوں کی شادی کا کیا غلالتا بھائی آپ کو نہیں لگتا میرا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ اخراجات ہوتے ہیں لیکن فیملی کے اپنے ماملات ہوتے ہیں کہ بعض فیملیاں ایسی ہوتی ہیں جو زہیز وغیرہ کے ماملات اس میں نہیں ہوتے بلکے والا خود اپنے طور پر بول دیتے ہیں کہ ہم لڑکی والاوں سے جہیز نہیں چاہیے ایسی فیملیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اخراجات کرنے آئے تو پینتیس لاکھ روپے کچھ بھی نہیں جہیز نہ بھی ہو نا گھر بھی نہ ہو اس طرح بھی نہ ہو تو بومن یہ تقریبات وغیرہ تقریبات کے ڈشیس کے کھانے کے اخراجات کپڑے وغیرہ اخراجات پھر ہمارے لینے دینے کا نظام جو بنا ہوا ہے نا کہ اس کو ساس کو دینا ہے اس کی نند کو دینا ہے تو اس کے لڑکے کو دینا ہے تو اس کو دینا ہے اس کی بہین کو دینا ہے تو وہ کھالا کو دینا ہے تو فپی کو دینا ہے ان سب کو دینا ہے یہ دینے دینے میں دینے میں بھی ایسا تو نہیں کوئی مٹھائی کا ڈبا دیں گے تو کام چل جائے گا سونے کا سکہ دینا پڑتا ہے ایسا تو سونے کا سکہ ہلکا پھرکا دیں گے تو وہ سونے کا سکہ بات تو ایسے لالچی ہوتے ہیں ایسے لالچی ہوتے ہیں یہ شریب بھکاری ہوتے ہیں شریب بھکاری میں اس کو بولوں کہ وہ سکہ بھی آتے رکھو گے تو اسے وجن کریں گے ہلکہ ہے کہ بھاری ہے اور وہ ہلکہ ہوگا ہے ہلکہ بھی سکہ دیا مفت میں ملے چکچا اب رکھ لو نا بلکہ چکچا رکھ بھی کیا لو اگر مانگا ہے تو رشوت ہے اگر مانگ کر لیا ہے تو مگر ہمارے یہ بھی یہ پرابلم ہے اب اتنے کیسے پرابلم ہوتے ہیں اب ان کے مسائل اب کیسے حل کرنے کے لئے بیٹھ ہو گئے بہت سے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو مطلب پوری ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں ہماری گیترنگ میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر پوری پوری فیملیز کی ذمہ داریاں ہیں اب بنا سسٹر کی شادی کر بھی دے تو اس کے بعد بھی اب سسٹر کے اولاد ہو دیئے تو ایک فارمیلیٹیز ہیں پھر چھے دین بار ایک فارمیلیٹیز ہیں پھر سسٹر کی اولاد ایک سال کی ہو گئی تو وہ ایک الگ فارمیلیٹیز ہیں تو ورنہ سسٹر کی شادی کرنے کی بھی دو سال بعد تک یہ سوچتا رہا تھا کہ پہلے ان فارمیلیٹیز سے میں نکل جاؤں تو پھر میں اپنے بارے میں کچھ سوچوں اچھا بھائی ہوگا جو اتنا سوچتا ہے ورنہ سوچتا تو رات کے دور میں سوچتے ہیں بعض والدین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کرانے کے حق میں نہیں ہوتے دوسرا گھر اس کا بسا لے گا تو ایک خراجات بھی چلے جائیں گے ہو سکتا ہے بچہ بھی چلے جاتا ہے بعض دفعہ تو یہ بھی معاملات آتے ہیں کہ باپ بھی بعض دفعہ نہیں چاہتے ہیں کافی ایسے فیمیلیو میں ہوتا ہے یہ چیز کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں بدکاری کا جو ریشو بر رہا ہے وہ واقعی بر رہا ہے دنیا بر میں بر رہا ہے انکلوڈنگ ہمارا بلک کہ اس کی ایک وجہ کہ ہر جو کومن سنس رکھنے والا ہے وہ تو شاید اس سے اتفاق کرے گا اتفاق کر لینے سے کیا وقت و شادی ہو جائیں گی کیا ہم اس کا لیکن ہم چینل پر بیٹے ہوئے ہیں ہم صرف بحث کریں گے ہم جو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے ایک اچھا خوبصورت فورمیٹ بنایا ہے اور اس میں ہماری لالچ ہی ہوتی ہے کہ اس بارے ہمارے چینل کے ناظرین بیٹھیں گے دیں گے آج کوئی نئی چیز لگتی ہے کوئی نئی چینل لگتا ہے یار یہ نئے چیرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہمارے ان سسلوں کے ذریعے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کمانا نہیں ہے ہمارا مقصد بیسیکلی یہ بنتا ہے اور ہمیں بنانا بھی ہے کہ کاش کہ ہم کوئی مطلب کہ ہمارے ناظرین کو کوئی حل دیں حل دیں تاکہ کسی صورت یار یہ کشتیاں آجی پار لگیں یہ بھی سمندر کے اندر بھور میں فسی ہوئی ہے یہ ڈولے کھا رہی ہیں جھولے کھا رہی ہیں اور قدا نہ کہتے ہیں دردر گر پڑتی ہیں اور الٹے سیدھے کاموں میں پڑ جاتی ہیں آجی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ شرعی حکم کیا ہے سڑیت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کس بارے میں کہ شادی بچوں کے کب کرنی چاہیے اگر جوان ہو جائے تو فوراں کرنی چاہیے یا اس کو لیٹ رکھنا چاہیے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ نکاح کے حوالے سے کوئی عمر مخصوص ہے کہ اس عمر کے اندر نکاح ہونا چاہیے قرآن پاک میں یا آدیث مبارکہ میں یا فقی احکام کے اندر کوئی حکم ایسا ہے کہ اس عمر میں نکاح ہو سکتا ہے اس سے پہلے یا بعد نہیں ہو سکتا تو ہمارا جو دین کا واضح مسئلہ ہے قرآن کریم کی آیات اور احدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بالکل واضح ہے کہ نکاح کے لحاظ سے کسی بھی قسم کی کوئی حد بندی قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں احدیث مبارکہ میں سے کسی بھی حدیث مبارک میں ہرگز نہیں کی گئی لہذا نکاح ایک دن کے بچے کا بھی ہو سکتا ہے اور اگر ساٹھ سال یا ستر سال کی عمر کا کوئی بڑا ہے وہ نکاح کرے تو وہ نکاح بھی ہو جائے گا یہ ایک علیدہ مسئلہ ہے چھوٹے بچے کا جو نکاح ہوتا ہے اس کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ نابالغی کے اندر اس کا باپ دادا یا جو بھی دوسرا ولی ہے وہ نکاح کر تو سکتا ہے لیکن بچے کو بالی ہونے کے بعد بعض صورتوں میں اس نکاح کو فس کرنے کا اختیار مل جاتا ہے اگر وہ اس کو ناپسند کرے اور وہ نکاح ہو بھی ایسا کہ اس کی مسئلیت کے خلاف کیا گیا باپ دادا کی علاوہ کسی نہیں کیا یا باپ دادا نہیں کیا ہے تو وہ پہلے سے ہی سوے اختیار یعنی برے اختیار کے اعتبار سے انہوں نے اپنا نکاح کیا ہے ان صورتوں کے اندر بچے کو بالی ہونے کے بعد فس کا اختیار بھی ملتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کی کسی بھی قسم کی جو عمر کے اعتبار سے حد بندی ہے کہ اس عمر میں نکاح ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ کوئی پابندی جو ہے وہ ہمارے دین میں نہیں لگائی گئی یہ جو حکم ہے قرآن پاک کا نکاح کرنے کا حدیث مبارکہ کے اندر وہ اپنے عموم پر ہے اور اپنے اطلاق پر ہے آیا خالی شادی کرنا سنت ہے یا یہ واجب میں بھی ہو جاتی ہے شادی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں شادی کب فرض ہے کب واجب ہے کب سنت ہے اور کب شادی کرنا حرام ہے نکاح جو ہے کب سنت ہوتا ہے یا واجب یا فرض تو فقہ نے جو کتابوں کے اندر لکھا ہے اس کی پانچ صورتیں بنتی ہیں نکاح سنت محقدہ بھی ہوتا ہے وہ بہت مشہور صورت ہے اور عام طور پر یہ ہماری زبانوں پر بھی آتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے کب سنت ہے یہ پتا نہیں ہوتا وہاں کی دنیا گناہ اوپر ہی دنیا ہوتی ہے آپ کو بیتر ہی کس نے کہہ دیا کہ باہر کی دنیا گناہ اوپر ہی دنیا ہوتی ہے ہم نے دیکھے ہیں کہ اسلام بھائی یہاں ماحول میں نہیں آئے دوسرے ملک و مجا کا ماحول میں آگئے آپ کے یہاں شادی مہنگی ہے کرنا کیا چاہتا ہے یہ بتا یہ بجے کم سے کم شادی کتنے میں کر لے گا کم سے کم بلکل سمپل شادی ہو جائے جس میں کھانا بھی سمپل ہو سلیکٹیڈ لوگ ہو سری ہینڈ کا جو آپ کہہ رہے ہیں تو کوٹ میریج کر لیتا ہے اس کو کیا خرشہ ہوتا ہے کوٹ میریج میں پیسہ تو بچ گیا عزت دعو پہ لگ گئی نا جی کوٹ میریج اچھی سچویویشن عمومن نہیں ہو رہی ہوتی ملنے دیا ہی نہیں جا رہا تھا وہ تو ویلن بن گئے تھے سارے یہ تو ذہن ہے نا یہ خاندان دیکھنا ہوتا ایسا تھوڑی ہوتا کہ ویلن بن جاتا ہے غیر شادی شدہ ولی لائف ہے نا اس سے خوب انجوئی کر لیں کیونکہ جب شادی کر لیں گے نا اس کے بعد تو وہی کبھی اس میڈیکل میں کھرے ہوں گے کبھی وہاں پر پیمپر لے رہے ہوں گے رشتے کے انکار کرنے پر لڑکے نے جا کر لڑکی کو گولی مار دی میرا تو مابا کو یہ مشورہ ہے کہ پھر دل بڑا کر کے ان کی وہاں شادی کر دینی چاہیے عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی